نیلم کی ریسی پی میں آج آپ کے ساتھ میں سیر کرنے والی ہوں کہ دلیا سے کھچڑی آپ کیسے بنا سکتی ہیں بہت ہی آسان طریقے سے اگر آپ اپنے وجن کو کم کرنا چاہتی ہیں تو یہ پرفیکٹ دلیا کے کھچڑی وجن کم کرنے کے لیے کیسے تیار کیا جاتا ہے آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت یوزفول ہے ویڈیو میں سورو سے ان تک بنے رہے گا کیونکہ میں بہت ہی اچھے انگریڈنز بتاؤں گی جو آپ اس کھچڑی کو ڈال کے بنا سکتی ہیں اور اپنے وجن کو بہت ہی آسانی سے کم کر سکتی ہیں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے چینل سسکرائب کیجئے گا ویڈیو اچھی لگے لائک شیئر کیجئے گا تو یہاں پہ سب سے پہلے دلیا بنانے کے لیے جو آپ کو وجن کم کرنے کے لیے دلیا یوز کرنا ہے تو ملٹی گرین دلیا یہاں پہ میں یوز کرتی ہوں تو اس میں کافی سارے جو اناج ہوتے ہیں وہ ملے ہوتے ہیں جس میں کی ہری مونگ ہوتی ہے اور جوار باجرا ہوتا ہے ساتھ ہی اس میں سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کو ملی ہوتی ہے اجوائن اور اس کے بعد اس میں میں ایڈ کرتی ہوں دو چمچ یہاں پہ پیلی والی مونگ دال تو اس کو بھی میں نے دھو کے کلین کر لیا ہے اپنے دلیا کو بنانے کے لیے میں یوز کرتی ہوں دو بڑے سائج کے لال رنگے ٹماٹر جو کی میرے دلیا کے سواد اور کلر دونوں کو ایک دم پرفیکٹ بنائے اس کے بعد اس کو اور زیادہ ٹیسٹی بنانے کے لیے یہاں پہ میں ایڈ کرتی ہوں میرس اور لہشن یہاں پہ میں رینٹ چلی پورڈر ایڈ نہیں کرتی ہوں میرس کا سواد آپ کم زیادہ اپنے سواد کے انسار کر شکتی ہیں اس کے بعد ان سبھی کو اس طرح سے ایک سائج میں لے لینا ہے اس میں اپنے پسند کی بہت ساری سبجیاں ایڈ کر سکتی ہیں لیکن میں کون سا سبجیاں ایڈ کرتی ہوں وہ آگے کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی تو سب سے پہلے یہاں پہ میں نے دلیا لے لیا ہے اس کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے جو میں نے یہاں پہ ٹماٹر لال رکھے تھے اسے اور مونگ دال جو مونگ دال میں نے دھوکے رکھے ہوئے ہیں اسے بھی اس میں میں ڈال دوں گی اور یہ مونگ دال اوپر سے میں کیوں ڈال دے ہوں کیونکہ یہ مونگ دال آپ کے وجن کپ کرنے میں کافی زیادہ ہیلپ کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ دلیا کو ایک دب پرفیکٹ ٹیسٹ بھی دیتا ہے اس کے بعد اس میں جتے بھی انگریڈین سے سارے ڈال لیں گے اس میں میں پانی ایڈ کروں گی تین کٹوری یعنی کہ ایک بول میں نے دلیا لیا تھا تو تین بول اس میں میں پانی ایڈ کروں گی کیونکہ یہاں پہ جو مونگ دال میں نے ایڈ کیا ہے تو مونگ دال میں اگر آپ کھچری بنا رہی ہے یا کوئی بھی چیز تو تھوڑی سی تھکنے ساتھ ہی ہے تو اس وجہ سے اس کو ایک پرفیکٹ ٹیکچر دینے کے لیے یہاں پہ میں تین کٹوری میں ایڈ کر رہی ہوں پانی یہ دیکھیں اب اس میں جو سبجی میں ایڈ کرنے والی ہوں وہ ہے بینز یہاں پہ میں گرین والے بینز ایڈ کر رہی ہوں دو بڑے چمچ چھوٹے چھوٹے ٹوکڑے میں نے کٹ کر لیے ہیں یہ بھی آپ کے ویٹ کو لاؤس کرنے کے لیے کافی زیادہ ہیلپ کرتا ہے کیونکہ ایک پرفیکٹ نیوٹریشن آپ کے باڈی کو ملنا چاہیے جیسے کہ یہ سارے سبجیوں کو آپ اس میں بروکلی ایڈ کر سکتی ہیں گاجر ایڈ کر سکتی ہیں کورن بھی ایڈ کر سکتی ہیں تو یہاں پہ میں اسے ایک سیٹی لگاتی ہوں اور اس کے بعد پانچ منٹ میں پکا لیتی ہوں یہ پرفیکٹ دلیا آپ کو اگر تیار کرنا ہے تو ایک سیٹی لگنے کے بعد پانچ اگدام لو فلن پہ آپ پکائیے تو یہ دیکھیں یہاں پہ کوکر کی سیٹی نکل گئی ہے میں آپ کو دکھاتے ہوں تو یہ دیکھیں کتنا اچھا اس کا کلر آیا ہے ٹیکچر بھی کتنا اچھا ہے اور یہ دلیا بلکل پرفیکٹ بن کے تیار ہے اب اس میں ایک انگریڈینز اور ایڈ کریں گے وہ ہے یہاں پہ ہری دھنیا سوری ہرا دھنیا کیونکہ یہ دھنیا ڈالنے سے آپ کے لئے تو کھچری کا سواد ایسے ہی بہت ہی زیادہ پرفیکٹ ہو جائے گا اسے مکس کریں گے اور یہ آپ کے گرما گرم دلیا بن کے بلکل دیار ہے آپ اسے اپنے کھانے میں سامل کر کے دیکھئے آپ اسے دیکھ فاسٹ میں بھی کھا سکتے ہیں لنچ میں بھی کھا سکتے ہیں ڈینر میں بھی کھا سکتے ہیں اتنا ٹیسٹی لگتے ہیں اور لنبی ٹائم تک آپ کا پیٹ بھرا بھرا لگے گا جسے کہ آپ کا وزن تیزی سے کم ہوگا ساتھی ساتھ آپ کے جنگ سپھوٹ سے بچنا ہے تلی بھونی چیزیں کھانے سے بچنا ہے اور تھوڑی بہت اکسر سائز بھی کرنا ہے تو یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی کومنٹ کر کے بتائیے گا ویڈیو پسند آئی ہوگی لائک کیجئے گا دوستو کے ساتھ زیتہوں سے کے سیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سسکرائب کرنا بلکل نہیں بھولیے گا